اسلام علیکم میں ہوں عزیر عبدیقرین دیل بھائی یوٹیوب چینل سب طریفہ اللہ کے لئے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے تو پیارے دوستو رمضان کا مہنہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک ہم سب کو کرونا وائل سے بچا کر رکھے تو آج میں آپ کے لئے سعودہ عرب کی نئی اپ ڈیٹ لائکے حاضر ہوا ہوں تو ایسی مزید ویڈیو سننے کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بروقت معلومات مل سکیں تو چلیئے چلتے ہیں آج کی نئی اپ ڈیٹ کی طرح تو دوستو ریاض پولیس نے اکامہ اور سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے پندرہ سو غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتاریاں بارہ رجب سے نو رمضان ایک چودہ سو اکتالی ہجری با مطابق دو مئی دو ہزار بیس تک عمل میں آئی ریاض پولیس کی ترجمان کرنل شاکر نے واضح کیا ہے کہ ان دنوں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ریاض شہر اور اس کی کمیشنریوں میں جگہ جگہ اکامہ قوانین اور سرحدی سلامتی کے ضوابط کے خلاف ورزی کرنے والوں کا تعاقب کر رہے ہیں اور اس میں مبینہ گرفتاری اس کا حیثہ ہے کنل شاکر نے بتایا کہ گرفتار شدگان کا تعلق مختلف ممالک سے ہے ان میں سے بعض ریاض ریجن کے غاروں اور پر خطر پہاڑی شگافہ میں چھپے ہوئے تھے ترجمان کے مطابق بعض کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے کیس پبلک پریسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تو دوستو خبر کو آگے بڑھاتے ہوئے سعودی آرہم میں محکمہ صحیح نے کہا ہے کہ جدہ کے بڑے تجارتی مراکز کے غیر ملکی ورکز کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ کرونا کے مریض ہیں یہ غلط ہے افواہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں شوشل میڈیا اور بعض لوگوں نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ جدہ کے تجارتی مراکز سے کرونا ورکز میں مبتلا غیر ملکی ورکرز پکڑے گئے ہیں اس افواہ سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں تشویش تھی محکمہ صحیح نے بیان جاری کر کے اتمنان دلایا ہے کہ غیر ملکی ورکرز کے بارے میں یہ اطلاع کہ وہ کرونا کے مریض ہیں یہ غلط ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں شوشل میڈیا پر اس حوالے سے جو باتیں گردش کر رہی ہیں کہ وہ منگھڑت ہے محکمہ صحیح جدہ نے بیان جاری کر کے یہ اتمنان دلایا ہے کہ غیر ملکی ورکرز کے بارے میں یہ اطلاع کہ وہ کرونا کے مریض ہیں یہ غلط ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شوشل میڈیا پر اس حوالے سے جو باتیں گردش کر رہی ہیں وہ منگھڑت ہے محکمہ صحیح جدہ نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور صحیح سے مطلق ہر خبر محکمہ صحیح کے ذریعے سے حاصل کریں واضح رہے کہ سعودی قانون کے تحر افواہ پھیلانے والے پر پانچ برس قید اور تیس لاکھ جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے پبلک پریسیکیوشن کے مطابق افواہ سازی اور منگھڑت خبریں دینے سے ملک کی نظام کو نقصان پہنچتا ہے افواہیں اور جوٹی خبریں پھیلانا جرم ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی نئی اپڈیٹ اپنا اور اپنے دیوستوں کا کیا رکھے گا میوٹے اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ